ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو فنانس مارکٹ ویلکم ٹو ایندہ ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ریلائنس انٹرسٹری لیمیٹیٹ کے بارے میں آپ لوگوں سے میں بات کروں گا اگر آپ فنانس مارکٹ کو فرسٹ دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں دوسری چیز یہ ہے گائز کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے دوست کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اگر اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس چیک کرئے وہاں ایک لنک ہے لنک کو کلک کر کے آپ اپ سٹاک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں ابھی آفر چلنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ابھی اکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں تو آپ کو چار ہچار روپے تک بینیفٹس مل سکتے ہیں الگ الگ فارم میں تو اب بات کریں ریلائنس انڈسٹری لیمیٹڈ کی تو دیکھئے آج ہم لوگوں کو اس کے اندر کافی زیادہ اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدی باجی میں آ کر کے بائنگ شروع کر دیں یہ آپ جو گراف دیکھ رہے ہیں یہ فائیو ڈیز کا گراف ہے آپ اس گراف میں دھیان سے دیکھیں تو جو ہائی یہ آپ کو جو پیک دکھائی دے رہی ہے نا اس پیک کو اگر ہم اس پیک کی جو ویلیو ہے وہ ہائی ہے جو پوائنٹ ہے وہ 2064.65 کا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو لو پوائنٹ ہے اگر آپ دیکھیں دھیان سے تو لو بناتا ہے اس پوائنٹ پہ جو کی ہے 1850.75 یہ لاسٹ کے 5 ڈیز کا گراف ہے آپ کے سامنے یہ دیکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں تو ایک طریقے سے اس کے اندر کافی روٹیشنلی ہم لوگوں کو دیکھیں تو گراوٹ چل رہی تھی لیکن آج تھوڑی سی ریکاوری ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے تو ریکاوری کے پیچھے کا کارن تو کچھ ابھی ڈسکلوز نہیں ہوا ہے کیونکہ جو ڈیل ابھی چل رہی ہے وہ ڈیل کچھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریلائنس اور فیوچر کے بیچ میں جو ڈیل ہے ایمیزون اس میں ٹانگ لڑانے والی بات بلکل اچھے سے اپنے لیول سے کر رہا ہے اور وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو روکا جائے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے تو وہ ڈیل ابھی پینڈنگ میں ہے پوری طریقے سے کنفرم نہیں ہوئی ہے ہے نا اس کے علاوہ جو ارامکوں کے ساتھ ریلائنس کی جو ڈیل تھی وہ بھی ابھی لوگوں کو اس کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی فائنلائزڈ پوری طریقے سے نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس بیچ میں جو یہ تیجی آئی ہے اس تیجی میں آپ کو جلدی باجی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے دن کی کیا سیچویشن رہی ہے ریلائنس انڈسٹری لیمیٹڈ میں یہ جو آپ کے سامنے گراف دیکھ رہا ہے یہ آج کا گراف ہے دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار مومنٹ ہم لوگوں کو آج دیکھنے کو ملا اوپن ہوا تھا 1837 کے اوپر اور وہاں سے ہائی بناتا ہے 1929 کا اور لو بناتا ہے 1837 کا اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ ایک طریقے سے سٹارٹنگ ٹائم میں بارہ بجے تک تو کوئی زیادہ خاص مومنٹ نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو ہے اپنا اصلی روک دکھاتا ہوا نظر آیا لیکن اس کا مطلب اب یہ نہیں بنتا ہے کہ آپ جوش میں آ کر کے بائن شروع کر دیں کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ فنس بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے کی سیچویشنز کیا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ ابھی بہت ساری ایسی نیوز آ سکتی ہیں کل کے دن جو پورا مارکٹ کا تختہ پلٹ سکتی ہے آپ کو پتا ہے یو ایس کے اندر جو الیکشن ہے اس الیکشن کے ریزلٹس کو لے کر کے گرمہ گرمی ہے مارکٹ میں تو آپ ابھی اتنی جلد باجی نہ کریں ہولڈ کر کے رکھئے ابھی اپنے آپ کو اور اگر آپ بائن بھی کر رہے ہیں تو آپ موقع دیکھ کر کے چھوٹی کونٹیٹی کے اندر بائن کریں تو زیادہ سٹیف رہے گا آپ یوچ کونٹیٹی میں اگر آپ اچانک لگا دیں گے اور کل جا کر کے کل فیفت آف نومبر کو اگر بیریش نیچر ہو گیا بہت ہیوی لیول پہ کافی ہائی وولم میں بھگوالی ہو گئی تو آپ وہاں پہ فنس جائیں گے اور پھر آپ کے لئے پرابلم بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ سے صلاح دینا چاہوں گا آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سیف ہو کر کے اگر آپ کام کریں تو زیادہ صحیح رہے گا آج کے دن جو ہائی اور لو بنایا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا پتا چلی گیا ہوگا آپ کو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ تو ریلائنس انڈسٹری لیمیٹیڈ جو ہے آج کے دن کا جو لور سرکٹ لگا تھا 1665.4 کا لگا تھا اور اپر سرکٹ 2335 کا لگا تھا اور یہاں پہ جو ٹوٹل وولم دیڈ ہوا آج ریلائنس کے اندر وہ ہے 37.0 یعنی 3 کروڑ 70,3,111 اور آپ کو بتانا چاہوں گا بی ای سی کے اوپر جو ٹوٹل وولم دیڈ ہوا آل موسٹ سیم ہے اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ انڈسٹری کا پی ریشیو 35.11 ہے مارکٹ اگر آپ دیکھیں تو 1.2 ملین کروڑ ہے یعنی آپ انڈین سسٹم میں دیکھیں تو 12,33,070.30 کروڑ سو سکتے ہیں بہت بڑی کمپنی ہے تو دیکھئے بڑی کمپنی کا مطلب بلو چپ کمپنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بائنگ کریں آپ ایسا نہیں ہے موقع دیکھ کر آپ کو کام کرنا چاہیے ابھی گرین سگنل دیکھ رہا ہے 62.80 یعنی 3.39% اوپر جا کے کلوز ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کے دن مارکٹ اوپن ہو اور آپ جوش میں آ کر اس کے اندر بائنگ کر لیں ایسا نہیں کرنا ہے آپ تھوڑا wait کر لئے کیونکہ ابھی situation ہی نارمل نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت سی نیوز آسکتی ہے پورے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی جو پوری situation کو الٹا کر سکتی ہے باقی آپ کی مرجی ہے میں جو بتا رہا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے یہ ہی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو 1913.20 سے اوپر جا کر 2000 میں بھی اپنا لیول create کر سکتا ہے نیا لیول اور ہو سکتا ہے 17 18 پہ بھی آ جائے ٹھیک ہے تو ایسا کچھ کہا نہیں کہ سکتا لیکن اگر آپ safe طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اب ہی اس سمیں آپ کو تھوڑا سا pause لے کر کے کام کرنا safe رہے گا باقی market کے prediction کو لے کر کے اگر آپ شیورٹی کی بات کریں تو کبھی بھی اس کی probability 1 نہیں ہو سکتی ہے 1 سے ہمیشہ کم ہی رہتی ہے تو this is all about this video i hope you liked it this is a analysis ke جاری آپ کو بتانا تھا i